نحمده و نسلی على رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہ الذین آمنتق اللہ صدق اللہ العظیم نہیت واجب الاحترام پیرِ طریقت رہبرِ شریعت مفتی آزم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخن دام برکات ہوں معزز خواتین و حضرات ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ تمام حضرات کو اور اپنے ناظرین کو آج کے اس ساتھویں تسکیہ ورکشاپ میں خوشحامدید کہتا ہوں اس ورکشاپ کا مقصد آپ کو شروع میں مولانا فہد نے بتایا کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہمارے روح اور قلب میں جو کسافتیں ہیں جو آلائشیں ہیں انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں دیکھئے ممبر و محراب میں رہ کر ان آلائشوں سے بچنا بہت آسان ہے لیکن اس ایسے طالاب میں جہاں برائیوں کے اور تمام چیزوں کی جو مگرمچ ہوں اس کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا اپنے قلب کی اور اپنے روح کی پاکیزگی اور اس کی بالیدگی کو بڑھانا یہ ہے اصل تسکیہ کا مقصد ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم مقالمہ نہیں کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں اور جب مقالمہ نہیں ہوتا تو پھر وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جس میں برکتیں ہوں جس میں امن ہوں جس میں آسائشیں ہوں تو تنگ نظری کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور انتہا پسندی بڑھتی ہے حضرت عمر بن العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نحید جلیل قدر صحابی علم و فضل میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے آپ جب ایمان لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق تو فہمیدہ طبقے سے تھا آپ تو صاحب فہمتے دانشورتے آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی جواباً کہا گیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کی اقلیں پہاڑوں جیسی ہیں جب وہ ہم میں نہیں رہے تو ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ افلا تتفکروں افلا تتذکروں افلا تاکلوں یعنی تم سوچتے کیوں نہیں تم فکر کیوں نہیں کرتے تم تدبر کیوں نہیں کرتے اگر ہم ایسا کرنے لگتے ہیں تو ہمارے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ بہت سانی ہم حل کر سکتے ہیں آج کے اس ساتھویں تذکیے میں میں آپ کے سامنے خوف اور خوف خدا کے بارے میں دو چار باتیں کر کے نخصت ہوں گا خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ عمل سے پیدا ہو یعنی آپ کوئی الیکٹرک کا کام کر رہے ہیں پلگ لگا رہے ہیں گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کہیں کرنڈ بھی لگ سکتا ہے آپ پھل سبزیاں کارتے ہیں شوری سے آپ کی انگلی بھی کٹ سکتی ہے یہ تو ایک ناپسندیدہ عمل کا ایک خوف ہے اب خوف خدا کا کیا مطلب ہے اللہ کی بینیازی اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت کا احساس ہونا یہ ہے خوف خدا حضرت حضرت فضیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا بڑے محدث اور صاحب علم رہے آپ نے آپ جانتے ہیں کہ یہ محدث اور صاحب حیثیت بزرک سے پہلے ان کی حیثیت ایک ڈاکو کی تھی وہ ڈاکے ڈالتے تھے ایک بار کسی مکان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اوپر چڑے تو مالک مکان اس وقت تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور ستائیس میں پارے کی سورہ الحدید کی آیت نمبر سولہ پہ وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھگ جائیں اللہ کی یاد کے لیے تو حضرت فضیل ابن آیاز نے جب یہ سنا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ کیوں نہیں میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے اب یہاں جو میں پوشیدہ نکتہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی گرفت کا احساس ہونا ورنہ وہ تو ڈاکو تھا اس کو کس چیز کا ڈر تھا اس آدمی سے کیا ڈر ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس کو سمجھ سکتا تھا تو جیسے ہی اس پر یہ کیفیت تاریح ہو گئی یہ ہے خوف خدا اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جیسا محدث اور اس جیسا عالم و فاضل محفوظات سے محفوظ ہوتے رہے ہیں اب آئیے ذرا کہ اپنی ذات کا محاسبہ کر لینے کی عادت بھی اپلانے سے خوف خدا کے حصول کی منزل پر پہنچنا قدر آسان ہو جاتا ہے علماء اکرام اور رمائدین اس کے کچھ سمٹمز بتاتے ہیں کہ خوف خدا کس طرح حاصل کیا جائے کیونکہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے جس طرح ہم یہ تذکیئے کے ورکشاب کرتے ہیں اس کے مختلف حصول ہیں اس کو حاصل کرنے اور اس تک پہنچنے کے لئے ہم پہنچ رہے ہیں اب اس میں ہمارے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ کوئی سات آٹھ ایسے سمٹمز ہیں جو آپ کو اس عمل کی طرف داغب کریں گے جس میں آپ خوف خدا سے محفوظ ہو سکتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں میں آج کی نشست میں صرف ایک ماہ یعنی آپ کی معاشرتی زندگی کے تمام اعمال اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے ڈیل کرنا زبان کی کس طرح حفاظت کرنا یہ تمام چیزیں شامل ہیں ایک چیز پر میں آج ذکر کروں گا کہ آپ ایسے برگزیدہ ہستیوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے زبان کی یعنی اپنے لہجے کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں دیکھئے ہم روز مرہ گفتگو کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گفتگو میں اس کے مراتب کا احساس نہیں ہوتا ایک شاعر ہے انوری فارسی کے بہت بڑے معروف شاعر بڑے صاحب علم لیکن ان کے ساتھ ایک لفظ ہمیشہ آتا ہے جب بھی انوری کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ انوری اوہ بیچارہ غریب یعنی یہ محاورہ یہ مقولہ وہیں سے آیا ہے کہ جب بھی کوئی آسمان سیافت آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ خانہ انوری کجاست یہ ان سے منقول ہے اور اب لوگ مختلف استعمال کرتے ہیں تو خوددار تھے بہت غربت میں زندگی ہوتی تھی تو دوست احباب نے مشورہ دیا کہ حاکم وقت کے پاس جائیں اور کوئی قصیدہ لکھیں تو آپ کے کوئی وظیفہ لگ سکتا ہے بمشکل مان کر وہ پہنچے جب وہ حاضر ہوئے قصیدہ پڑھنے کے لئے تو اس وقت وہ حاکم وقت اپنے کنیس مومے سے سب سے خوبصورت کنیس خالصہ کے گلے میں ہار پہنا رہا تھا اور یہاں انوری جو ہے وہ اپنا مرسیہ اس نے بیان کیا حاکم نے کوئی توجہ نہیں دی اور یہ بہت مایوس ہو کر واپس لوٹا واپس لوٹتے ہوئے اس نے دروازے پر ایک شیر لکھا اور اس میں ایک لفظ کا استعمال کیا زیا زواد یہ الف این اور اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ میرے اشار اس شاہی درو دیوار پر اس طرح ضائع گئے جس طرح خالصہ کے گلے میں وہ کیل تیار ضائع گئے بادشاہ جب آیا اس کی نظر جب پڑی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ گستاخی کس نے کی بتایا گیا کہ آخری شخص تو انوری تھا بلایا جائے پیش ہوئے انوری کو پتا تھا کہ مجھے بلایا جائے گا جب وہ داخل ہوا تو اس نے زواد یہ الف اور این کے دائرے کو مٹا کر حمزہ بن گیا اور اب یہ لفظ ہو گیا زیا جس کے معنی چمکنے کے اور روشنی کے پہنچے وہ کہ انوری تم نے کیا لکھا ہے انہیں کہا حضور میں نے تو یہ لکھا آکے پڑھ لیں انہیں جب دیکھا بادشاہ نے اب اس کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ میرے اشار شاہی درودیوار پر اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح خالصہ کے گلے میں وہ کیمتیار چمک رہا تھا بادشاہ بہت خوش ہوا اس کو اسے انام و اکرام میں شاہی استبل سے گوڑا انام میں دیا جب اسے گوڑا انام میں دیا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ انوری بیچارہ اسے اپنی خوراک نہیں ملتی تو وہ گوڑے کو شاہی خوراک کہاں سے دستیاب کرتا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ تین دن میں دنیا سے فارغ اب انوری کیسے جا کے بادشاہ کو کہے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یار آپ نے جو مجھے وہ تحفہ دیا تھا وہ تو یار ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے نائنٹی نائن سینٹ سے خریدا ایسے ہی ہے نا تو وہ اب اسے کہنے سکتا کہ میں اس کو کیسے کہوں گا کہ وہ گوڑا جو آپ نے مجھے دیا حالانکہ یہ واقعی کے مطابق ہے بہت سی باتیں ایک ایک ہلکہ سے اشارہ کر دوں کہ بہت ساری باتیں واقعی کے مطابق ہوتی ہیں لیکن عدب کے کرینے اور دائرے سے باہر ہوتی ہیں ایک بڑی زندہ مثال دیتا علماء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کا واقعی آپ سب جانتے ہیں پندرے پارے کے آخری رکو سے شروع ہوتا ہے اور پھر سولوے پارے پر شروع کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کرتے وہ ان کے مجھ سے نکلا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی کے مطابق ہے کہ جب کوئی نبی پیغمبر آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا مگر یہ عدب کے کرینے سے باہر تھا اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا جا کے خضر سے ملو اور پھر آپ جانتے کہ گزارش یہ ایک بہت مثال کے طور پر مدینے میں بیٹھے ہوں اور ہم کہیں یار یہ کیسا تہی ہے یہ تو بہت ہی کڑوا ہے کٹا ہے ہے وہ ایسا لیکن عدب کے خلاف ہے چنانچہ انوری جب داخل ہوا تو اب وہ اسے کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے جو مجھے گوڑا دیا جی وہ تین دن میں خلاص وہ کہتا ہے کہ شاہ اسپیب انوری بخشید بعد سرسر بگرد اون رسید ای چنی بود تیز تر رفتار دشبہ شب آخرت بھی رسید بادشاہ نے انوری کو گوڑا دیا وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ بعد سرسر اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور اس کی تیز رفتاری کا کیا بتاؤں اتنا تیز تھا کہ دویل ترین سفر آخرت کا رات اور رات اب دیکھیں کس قدر پیرایا ہے اب یہی جو ہمارے زندگی میں یعنی وہ کہہ سکتا تھا جاتے کہ بادشاہ بہت خوش ہوا اس کرینے سے اس ادائیگی سے کہ کتنی خوبصورتی سے اس نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ واقعی میری غلطی تھی کہ یہ تو غریب شاعر ہے یہ اپنی روٹی کے لئے پریشان ہے تو یہ گوڑے کو کہاں سے دے گا اسے پھر سارا کچھ انعامات اکرام سے نواز میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسی کچھ بہت ساری آٹھ دس چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں وقت بہت کمی ہے جو آپ کو ایسی محفلوں میں بزرگوں کی محفلوں میں آپ ان کی صحبتوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے زندگی کے کرینے کو کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دوں اور یاد رکھئے کہ یہی وہ کرینے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بس اس شیر پر فیض کا ایک شیر ہے کہ سیکھی یہی میرے دل کافر نے بندگی رب کریم ہے تو تیری راہ گزر میں اللہ تعالی ہم سب کو ہماری روحوں کی بالید کی عطا کر کے جائے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے